دنگوں کی سنیوجت ساجش پہلے سے رچی گئی تھی کیا دلی کو جلانے کے لیے خوفناک پلین بنائے گیا تھا اور اگر ایسا ہے تو اس ساجش کو کس نے انجام دیا دلی میں دنگوں کی سکرپٹ کس نے لکھی کیا دلی میں بھی گجرات دنگوں کی طرح سامپردائی دنگے بھردانی کی کوشش کی گئی کیونکہ آج گجرات دنگوں کی اٹھارہ سال پورے ہوئے ہیں اور آج تارٹوک کے سپیشل اڈیشن میں اسی مددے پر بڑی بحث کہ دلی میں دنگوں کی ساجش کے پیچھے کون دوسرا دلی میں کب سے چل رہی تھی دنگے کی تیاری تیسرا دلی میں کون چل رہا تھا دنگا فیکٹری اور دلی میں دنگوں کا سکرپٹ رائٹر کون ہے کمہ مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں کیکے شرمہ ہیں بی جے پی کے راشتری پروکتہ سنجیب ونیال ہے راجنی تکوشلے شک پریم کمار ہے ہمارے ساتھ راجنی تکوشلے شک سنی چوپڑا ہے ہمارے ساتھ سی پی ایم کے نیتا اور دیپک واجبائی ہیں عام آدمی پارٹی سے سب سے پہلے شرمہ جی میں آپ سے شروع کرنا چاہتا ہوں ویل پلینڈ طریقے سے چوبیس تاریخ کو یہ دنگے شروع ہوتے ہیں ٹرم کے جانے کے بعد ویل پلینڈ طریقے سے ختم ہو جاتے ہیں سوتا سپو یہ دنگا نہیں ہے صاف نظر آ رہا ہے بورے بھر بھر کے ماں پر ملنے آپ کی ناک کے نیچے لوگ کہہ کر کے دنگا کروا کے چلے گے اور آپ سوتے رہے ایسا نہیں ہے اس کی بار بار چرچہ ہوئی ہے اور یہ جد اس کے سامنے بھی ہے کہ کس دھنگ سے یہ پلس سنیو جی دھنگ سے ہوا ہم نے جو آج بات کہیے کہ دو مہنے سے اس کی تیاری چل رہی تھی وہ اس آدھار پر ہم کہہ رہے ہیں کہ رام نیلا میدان میں جب رام نیلا گراؤن میں کانگریز کی ریلی ہوئی سونیا گاندھی نے کہا کہ اس بار آپ کو نیرنے لینا ہوگا فیصلہ لینا ہوگا کہ اس پار یا اس پار کی لڑائی لڑنی ہوگی وہیں پریانکہ گاندھی نے اپنے بھاشن میں کہا کہ ایسا کانون بنایا گیا ہے جس میں لاکھوں ناگریز بندی بنایا جائیں گے جو نہیں لڑے گا وہ کائر اتحاس میں اسے کائر کہا جائے گا راہل گاندھی نے کہا ڈرو مت سڑکو پر اترو ہم آپ کے ساتھ ہیں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس دن کے بعد دوسرے دن ہی جامیہ کے اندر میں اتنا بڑا جو آندولن ہوتا ہے جس کو چھاتر آندولن کا نام دیتے ہیں اس کے بعد ایک دن بعد جاپر آباد میں سیلمپور میں بسے جلائی جاتی ہیں اور سب کچھ ہوتا ہے اور اس کو جو ہے پھر مسلم آندولن بتایا جاتا ہے پھر اس کے بعد ساہین باگ کی پرکریہ چالو ہوتی ہے اور پھر ساہین باگ کے بعد پھر سے اسی جاپر آباد کی سلکت کو جام کرتے ہیں میں آپ کو انہوں نے کہا کہا اور سننے آپ کچھ نہیں کر پا اس کا مطلب آپ یہی بتا رہے نا کہ وہ انہوں نے کہا اس کی ایناؤنسمنٹ کی اور اس کے بعد یہ 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 ہوا تو میں کیوں نہ بانوں سب سرکار آپ کی انٹیلیجنس آپ کی آپ کی ناک کے نیچے سب ہوتا رہا تو فیلیر بھی آپ کا ہوا نا پھر سچین جی آج وہ چیزیں جنہوں نے دنگا جو فیکٹری تھی وہ بھی کل جس نے بھی ڈی اے نے آپ کا دیکھا ہوگا رات کو پروگرام اس کی آنکھیں کھل گئی ہوں گی اور جس طرح آکر چودری جی نے وہاں پر دکھایا چھت کے اوپر کہ کس طرح سے یہاں فیکٹری ہے دنگے کی بنائی گئی تھی تو آپ کو نہیں دیکھتی اور اس طرح سر وہ فیکٹری بنتی نہیں پتھر آتے رہے کٹول بام بنائی گئی سر کدھر کی آپ کی پارٹی سے دیکھے سر دلی جلتی رہی کسی نے جلانے کا ٹھان دکھا ہے سچین جی تو کچھ بھی کر سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے آپ بلکل جمہ داری ہیں لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کی ناک کے نیچے جب امریکی پریزیڈنٹ آیا ہوتا یہ سکرپٹ لکھی جاتی رہی جس کی آپ تصدیق کر رہے ہیں اور آپ کی پولیس ناکام رہی آپ کی انٹیلیجنس ناکام رہی یہی میں مانوں وہ بھیکٹری ہم نے باقی سم نے دیکھ لیا آپ کو نہیں دیکھتی وہ بھی پرشاہ سن کے ہی دلی پرشاہ سن کی سہیوک کے بینا وہاں پر کیسے ایسے بیکٹری منتی یہ پرشاہ مہتپون ہے اور دلی کا ہی وہاں آدمی پارٹی کے پارست کے گھر میں کیسے بنے گی اس کا مطلب ہے کہ اس میں وہ راجنیتک دل سامن تھے تو یہ کیسے وہاں پر سامنے آتا ان کے ہاتھ میں وہاں پر سامنے آتا اور یہی پولیس باقی پینلیس کے بعد آتا اچھا ٹھیک ہے آپ نے یہی جامعہ پر آپ کہہ رہے ہیں وہاں اس کو گلنے ہوتانے لگتے ہیں اچھا مجھے ایک بات بتائیے تو پھر میں بتاتا ہوں کہ ایک اشارہ مجھے ایک بتائیے اگر آپ کو معلوم تھا تو بتائیے کس نے اسکرپٹ لکھی دلی کے دنگوں کو جلانے کی ایک سکرپٹ اگر دو مہینے پہلے سے پلاننگ تھی تو کون تاکٹ کس نے لکھی کون اس کے پیچھے بتائیے کون نہیں ہے اس پر سے کانگریس پارٹی بامپنٹی پارٹی یہ ساری پارٹیاں جو مل کر کیونکہ ایک لگتار اسی ساہین باغ میں جا کر کانگریس کے نیتا بامپنٹی اور نیتا انہی لوگوں نے پورے دیس میں آگ لگائی اور گمراہ کیا اس یہ کو لے کر اور کون ہے تو کھلا ہمیں یہ کھلے ہمیں اور دوسری بات میں اسی لئے آپ سے بھولا سچین جی آپ یہ بتائیے بھارٹی جلتہ پارٹی سچین سچین سن لینے دیئے ایک سیدھا سوال پوچھئے یہ گھٹنا پچیس تاریخ کی ہے آپ یہ بتائیے کہ دلی پولیس جو ان کے پاس ہے وہ آج تک تاہیر حسین کو گرفتار کرنے کی ہمت کیوں نہیں کر سکی جبکی وہ کئی ہائیڈنگ میں نہیں ہے لگاتار انٹرویو دے رہے کارن کیا ہے ہم نے کہا اگر ہماری پارٹی کا کوئی میک دیا ہے دوگ نہیں سجا دیجئے کارن اس پسٹ ہے آپ تو بولوائی پڑے گا جناب لگاتار تو یہ سامنے ہیں سکرہ کھنا جاؤ گے شرمہ جی ایک کر کے شرمہ جی ایک کر کے کیونکہ بچ نہیں سکتے آپ کی ناک کے نیچے بیٹھ کر کے کہہ کے دنگا کروا گئے بچ نہیں سکتے اب دیپا گوات پی کو جواب دینے دیجئے ایک ایک کر کے باقی پینلش بھی بولی دیپا گوات پی جی میں یہ کہہ رہا ہوں چوبیس ٹاریک کو سچین میں آپ کے سامنے یہی چاہتا ہوں شاندی بروہ کے ایک بات سن لیجئے اور سنے دیجئے درشکوں کو چوبیس ٹاریک کو دوپہر کو تائر حسین نے پولیس کو تین ریکارڈڈ کال ہے ریکارڈڈ کال ہے ان کے کنٹرول لوم میں سو نمبر پر فون کر کر جانکاری دی کہ میرا پورا پرمیسس جس میں میری فیکٹری ہے اور میرا فلیٹ ہے ہم سب لوگ فلیٹ کے اندر بند ہو گئے ہیں دنگا ہی گیٹ توڑ کے اندر آ گئے ہیں اوپر سے فائرنگ ہو رہی ہے آج تک کونہوں نے ویڈیو بنا کر بھیجا میں نے خود ڈی سی پی نورٹھ ایسٹ کو بات کی ہمارے سانسر سنجھے دنگی نے بات کی ریسکیو کر آیا گیا آٹھ بجے وہاں سے تائر کو نکال دیا پچیس تاریخ کو جب دنگا ہو رہا ہے یہ ٹائم لائن دیپاگ واج پہی آپ کو بیچ پیسے رہو رہا ہوں یہ ٹائم لائن میرے کو بھی وعلومت ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ نے پریس کانفرنس کر کے کہہ لیا کہ آپ سے بھی کوئی جڑا ہے تو کاروائی ہو دی جے پیسے بھی کوئی جڑا ہے تو کاروائی ہو میرا سوال یہ ہے دیپاگ واج پہی میرا سوال یہ ہے سنیے سر سنیے سر دیپاگ واج پہی میرا کاؤنٹر چوبیس پچیس کا نہیں ہے میرا کاؤنٹر چوبیس پچیس کو کیا ہوا نہیں ہے میرا کاؤنٹر یہ دو مہینے سے اگر ساجی چرچ رہی تھی اگر وہاں شائین باگ میں بھی چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی ٹھا کر کے کہا جا رہا تھا کہ مار دیں گے کار دیں گے کربلا کی قسم کھاتے ہیں اور نعرے جنہ والی آزادی کے نعرے سب کچھ ہو رہے تھے تو آپ کے ایم ایل ایس بھی اٹینڈ کر رہے تھے نا سر تو سکرپٹ تو پہلے سے لکھی جا رہی تھی نا تو وہ سب چیزوں کو ہونے دیا نا سر سپورٹ تو انڈر تا کارپیٹ کہیں کیا نا کسی نے دیکھئے نہیں سچی جی بلکل آپ جو بات کہہ رہے نا اس میں بہت بڑی دم ہے جو جو لوگ نفرت کی راجلیدی کر رہے تھے نفرت فیلا رہے تھے کل ہائی کورٹ نے بولا کہ ان کو گرفتار کیجے ان کے خلافے فائی آر درج کیجے ویسے ہی ہائی کورٹ کے جج کا ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے رات و رات پوری نای پالکہ کو دھمکی دی جاتی ہے کہ اگر بھارتی جنتہ پارٹی کے نفرت پھیلانے والے چہر پھیلانے والے نیتا ہوگی اگلی دکھاؤگے ساری نای پالکہ جھوٹ کی طرف بولا جارہا ہے یہ جھوٹ کی سر بولا جارہا ہے سچینجی ویسے یہ ہائی کورٹ کے جج یہ جھوٹ بولنے کے لیے یہاں پر ہے آپ نے ہمانت اللہ کے بیان کی بات نہیں کر رہے ہیں جہاں ہمانت اللہ آگ کر رہے تھے اس کی بات نہیں کر رہے ہیں اور اس طرح کے لوگ اور ڈیپر بات پہیں جو سکوائز بتا رہے ہیں یہ تو جب پکڑ میں آگئے ہیں جب ان کا آدمی پکڑ میں آگیا تب یہ سکوائز بول رہے ہیں اگر اس دن بھڑکایا اکسایا نہ جاتا لوگوں کو سمجھا بجھا لیا جاتا آج دلی نہ جلتی تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے دیش کا ڈیپیٹی فائننس منسٹر مسٹر تھاکر ہمارے دیش کے ایم پیس مسٹر ورما ہمارے دیش کے ایم ایل ایز جیسے کی وہ مسٹر مشرا اور اس کے علاوہ لیٹلی آجائے ورما جنہوں نے کل پر سوہیے لکشمی نگر میں ریلی میں وہی نعرے لگے میرا یہ کہہ رہا ہے شاشی طرور نہیں ایڈ کچھ کچھ نام اور ایڈ کر دیتے ہیں لسٹ کمپلیٹ ہو جائے نہیں لسٹ کمپلیٹ ہو جائے کچھ نام اور ایڈ کر دیتے ہیں پھر اس کا جواب انہی آگ سا اب دی بات پوری کر دیتا ہے نہیں کچھ نام اور ایڈ کر دیتے ہیں شاشی طرور منی شنکر آئیر سلمان خرشید تیستاسی تلوار چھوٹے چھوٹے بچوں کو جا کر کے کہنا کربلا کی قسم ہم کھائیے لسٹ کمپلیٹ کر دی جی نظر سیلیکٹیو کیوں ہونا چھوپڑا جی سیلیکٹیو کیوں ہونا یہ ایک دل ہے اس دیش میں جس نے پوری یاترہ کی تھی جس نے بابری مسجد ٹوٹ رہی تھی سارے لیڈرز اس کے وہاں دیت رہے تھے اور ادھر چیئر کر رہے تھے میرا یہ کہنا ہے ان لوگوں کے کام آتے ہیں دنگے یہ اسی لیے پولس ہوتے ہوئے دنگوں کے سکرپٹ یہ لوگ لکھ رہے تھے بلکل لکھ رہے ہیں ادھر سار میں تین چر باتیں دھیان سے سن رہا تھا پہلی بات تو لائرز وائس نے آج ہائی کورٹ جس میٹر کی یہ بات کر رہے تھے بلکل میزگائیڈ کر رہے تھے چیف جسٹس کے پاس آج میٹر تھا ہائی کورٹ کے اور انہوں نے دھیان سے سنا اور پارٹی بنایا یونین آف انڈیا کو جو کی کل یہ لوگ منہ کر رہے تھے کہ آپ پارٹی نہیں بنا سکتے یونین آف انڈیا کو پارٹی بنا کے چار ہفتے کا ٹائم دیا اور یہ بولا گیا کہ کسی بھی حالت میں ان لوگوں کے اگینس ایف آئی آر ایک دم نہیں بنتی ہے فور ویکس میں یونین آف انڈیا جواب دے اور سیکنڈ بات لائرز وائس ایک نیراج کمار ایڈوکیٹ نے ایک پیٹیشن اور ڈالی دو سو بھات تک پیج کریٹ پیٹیشن جس میں کہا گیا کہ سونیا گاندی راہول گاندی پریانکہ گاندی منیسی سودیا اور امند اللہ خان اور اکبر ادو ان اوئیسی ان کے بھی ایف آئی آر کی جائے اور ان کی ویڈیوز کے ریکارڈ آر چیف جسٹیس آف ڈیلی ہائی کوٹ کے سامنے رکھے گئے اور اس کو ایڈمیٹ کیا گیا کوٹ نے ایڈمیٹ کیا اور چار ویکس کے بعد جواب دینے کے لیے بولا یہ لوگ مزگائیڈ کر رہے ہیں اس ویکتی کے ٹرانسفر کیونکہ وہ چیف جسٹیس بننے والے ہیں اس لیے ہونا تھا اور ان کے پاس وہ میٹر آنا بھی نہیں تھا دوسری بات یہ آپ بھول رہے ہیں کہ کتنی سنگیمتہ سے کتنی سمویدن شیلتہ سے اس میٹر کو لیا گیا نیشنل سیکیوریٹی ایڈوائزر جو کی پوری اور گلوبل سیکیوریٹی کے لیے بنائے گئے ہیں وہ خاص طور سن چھوٹی چھوٹی جگہوں پر جا کر لوگوں کے بیٹ میں گئے اور چیزوں کو کنٹرول کیا یہ دیش کی سمویدن شیلتہ بتاتی ہے وہی پولیس جو پولیس راملیلہ میدان میں ڈنڈے مارتی ہے 62 سال کے سنت کے اوپر وہ بیچاری لارڈو سپیکر لے کے ان نیکشلائٹس کے قارن کیونکہ یہ ممبتی لے کے پہلے کر لیتے ہیں کیونکہ یہ ایمیو میں جائیں گے کیونکہ یہ جنیوبال اوبجیکشن کریں گے کیونکہ یہ پہلے اٹھا دیتے ہیں اے اٹھا دیتے ہیں گرہ منترالے کو یہ کہہ دیتے ہیں کی بھئی یہ ان سب کو اٹھا لیجئے پولیس آپ کی ہے کم سے کام آب آدمی پارٹی بھی یہ کہہ رہی تھی کہہ رہی تھی نہیں پولیس آپ کے اٹھا لیجئے جب کی اگرانی دوگلے پھار اپٹری کی اعملے جو پھارٹی کیا پھر آپ کیوں بیٹھے ہیں بیوال بھائی پر بودے ہیں بلیے پھر پریم کمار بولیے سچن جی یہ سعباوی کہے سنجیب اونیال جی اس بات پر شرمندہ ہے کہ وہ رسس کے ممبر ہے وہ اس بات پر شرمندہ ہے کیونکہ ان کے نیتاؤں نے دیش کی پیٹ میں چھوڑا بہتا ہے کہ یہ بات کر رہے ہیں ملتہ کی طرح بات کر رہے ہو تو میں ٹاپک سے دور بھاگ رہے ہو جس کی چھت پر تارا اسلامینا ہے اس کو برخواست کرو ہم بی 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 کو بولے ہم بس کی تاریخ کو بولے ہم 24 کو بولے جس کی چھت پر اسلامینا اور جس کی چھت پر بتانا تھا لیکن پریم کمار مجھے نہیں پتا کہ آپ اس جگہ پر گئے ہیں کہ نہیں گئے ہیں جہاں پر یہ دنگا ہوا وہ چھوٹے چھوٹے دیال باگ سے لے کر کے کوریجی سے لے کر کے سیلم پور سے لے کر سر کوئی پھل بیزتا تھا کچھ دوا کی زکانتی سر وہ آم آدمی مرا ہے اس کو کیا جواب دیں گے کہ وہاں پر جب کھڑے ہو کر کے ہمارے نیتا پہنچتے تھے ششی ثرور اور ان سب اور ان کو کہتے تھے کہ جا کر کے دیکھئے ایسا ہے کہ یہ جنگ جاری رہے گی جب تک نرنہ نہیں ہو جاتا اس کا نرنہ یہ ہوگا سر تو آج تو کم سے کم بخش دیتے سچین جی گجرات دنگے کی برسی ہے آپ نے اس سے شروع کیا ہے اور پورا گجرات دنگا جو ہے اس کو پھلمایا گیا ہے دین دینوں تک چھوڑ دیا گیا دنگائیوں کو کرو جو کرنا ہے کر لو بدرہ لے لو اس ماحول میں چھوڑ دیا گیا دلی پولیس کو پنگو بنا دیا گیا دلی پولیس بول رہی ہمیں ہردسینک بل کم ملے کمیشنر سپائی دے رہے ہیں ستا کو نہیں نہیں ہمارے پاس تو پریاب تو بل ہے پریاب تو بل تھا تو یہ دنگا کیسے ہوا پولیس کو پنگو بنایا گیا اور ساہج ساہج بھی ہو گیا بم لے کے بیٹے سے بم لے کے بیٹے سے دروں کے اندر پہلے سے ایسی لبن بنا کے بیٹے سے آپ کے لوگ بیٹے ہو رہے تھے آپ سن لیجیے سر رہے ہیں اس نے دنگا کرویا ہے وہی دنگا کرویا ہے اب دنگا کرانے کے بعد چھوڑا رہے ہو دنگا کرانے کے بعد آپ پکڑے جا رہے ہو یہ لوگ پریچھے سو سال سے جب دنگا پکڑے جا رہے ہو ساتھی رہے ہیں اور آج کے رہے ہیں تو کبھا کے گزار مسلم لیج سے ملے ہوئے ہیں دھرم کے نام پر دیش کو بھٹنا چاہتے ہیں ان کے دھوکے باز پولیس تو میں وہی کہہ رہا ہوں نا سر پولیس چاہتی تو کیا یہ دنگا ہو سکتا تھا شرما جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو بھی آخر موقع ملہ آج میں کہہ رہا ہوں پریم کمار جی کو بھی ایک سیکنٹ ایک سیکنٹ ایک سیکنٹ یہ لوگ اپنا نکاب اتارے اور سکار کرے گی آرزے کے اس پولز پر دنگا تلی سے زبطل پہتی ساتھ انہوں نے دنگا کیلی میں انجینئر کرانے ایک سیکنڈ مجھے ایک بات مجھے بات پتہ ہے آپ کو پتہ تھا کیا ایک سیکنڈ انیال ساب ایک سیکنڈ انیال ساب ایک سیکنڈ دیپاگواج پاہی آتا ہے اس کا جواب دیجے کہ انیال ساب پریم کما آپ سے سوال ہے یہ کیا کانگریس پارٹی کو یہ پتہ تھا کی کیسے اس کے سکرپٹ لکھی گئی ہے کہاں سے کیا ہوگا کیا کرا نلوجی رہی گی چوبیس کو کیسے شروع ہوگا پچیس کو کب ختم ہوگا پھر اس کے بعد ہم موقع موقع کرتے ہوئے سب نیتا ایک ساتھ ایک منچ پر پہنچ جائیں گے گرمنتری استیفادے اب تو سر چھوڑ دیتے کم سے کام راچنیتی کرنی اب تو کہہ دیتے ہیں بھئی دلی کے ساتھ کریں سر یہ سر اتفاق ہے یہ اتفاق ہے یہ اتفاق ہے سر گرمنتری استیفادے دیں سنیے گرمنتری استیفادے دیں سنیے اچھا ہاں ٹھیک ہے ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ اتفاق ہے جو لوگ دیکھ رہے ہیں اس کو تاہیر کو پر خاص کرو یہ پوری پھیلیو رہا سونیا گانڈی اور راول گانڈی کو گرپتار کرو جنوں نے راب لیلا بیدان میں لوگوں کو بڑکایا ہے اس کو ببالے کے ساتھ کرنے کے لیے آجا سنیے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ایک کاروائی تو شروع ہوئی ہے خجوری خاص کی تصویریں دیکھنے دیجئے تاہیر کی یہ جو فیکٹری تھی تاہیر کا جو گھر تھا فیل دکان وہ سیل کر دی گئی ہے لیکن سوال یہی پر سب سے بڑا آیا تھا یہ تصویریں آپ آ رہی ہیں یہ پہلے کیوں پولیس کو بھنک نہیں لگی یہ پہلے کیوں سرکار کو بھنک نہیں لگی اور اگر آپ مانگتے ہیں استیفہ پریم کمار جی تو استیفہ میں ایڈ کریے نا جیسے میں نے کہا کہ چوپرہ جی سیلیکٹیو کیوں جاتے ہیں استیفہ میں ایڈ سر فرششی ثرور کو بھی کرنا چاہیے استیفہ میں ایڈ سلمان کرشید کو بھی کرنا چاہیے وہ لوگ مند سے جا کر کے جو اُس دن بڑکا رہے تھے سر جو اُس دن بڑکا رہے تھے سر سنی چوپرہ دیش کا کریمنٹری کمیدار ہے پہلے کریمنٹری نہیں نہیں دیش کے کریمنٹری ایک سکے نیک سکے نیک ٹھیک ایک سکے نیک سکے ایک سکے سنجیب انیار لوگ بہت اچھے سے جانتے ہیں یہ گدوں والی راج نیتی ہے یہ کرنا بند کیجئے ابھی تو وہاں پر آگ نہیں ठDI ہوئی ہے اس سے پہلے گیاپنلا لے کر پہنچ گئے لوگوں کے گھرے جا کے دیکھ لیتے برنا لگتا ہوتا کیا ہے ٹھیکا سنی چوپڑا سنی چوپڑا ارے سر دنیا جانتی ہی سر کتنا آپ کو درد ہو رہا ہے ارے سر چھوٹ کہتی ہے چھوٹ کہتی چھوٹ کہتی چھوٹ کہتی نہیں ہونے دیں گے نکال نکال کے مارا تھا سنی چوپڑا پھر اس کے بعد دیپا گواج بھائی میں صرف ایک چیز پورے تھنڈے ذہن میں آپ کو بتا دینے چاہتا ہوں اس دن جب گودرہ میں ہوا تو میں گجرات میں تھا میں تو آپ تو رہو گئی آپ بھی آپ رہنگا کہ پرانی کرنے کے لیے بام پڑھنی یہ دردے میں بھولنے کے یہ درد پاکٹ ہے تکڑے گینک کے اس لیے گجرات میں ملیں گے یہ دلی مہمی ملیں گے یہ جامیہ میں ملیں گے شرمہ جی کلیکٹی بھی صحیح لیکن دلی تو جواب مانگتی ہے یہ کوئی بیٹ کے سکرپٹ لکھتا رہا اور یہ پتا ہوں یہ دردے اس لیے ہیں یہ اس لیے ہیں تو بھی یہ حدیقاتی ہے ہے کہ ان کا چلیت اور اب اس نے اے ڈیمان لوگی سچین جی کیا آپ ہوگی کیونکہ اب پولیس کے آگے جب گیرے باہت تک پہنچ رہے ہیں آپ پر ستائے ہو جائے جب جان چلی گئی سب پکڑے جائیں گے جان چلی گئی سارے پکڑے جائیں گے اور اب دیکھئے گا پہلے پکڑتے ہیں نا پہلے پکڑتے ہیں لاس کمنٹ دیپک واج پہی تردی سیکن دیکھئے یہ سارا مسئلہ جن لوگوں کے اوپر ہائی کورٹ نے انڈائٹ کیا چار اپرادی اس دنگے کے پرویش ورمان راک تھاگور کبیل مشور ورس پتھا ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے اور ان لوگوں کو جیل پیجنے کی بات آئی انہوں نے جدوگر کر دیا انہوں نے جیل پیجنے کی پیڑ میں سو بار چھڑا بھگا وہ آرے سے تو پی جیپی ان اپرادیوں کے کیوں کا نیتہ آدھشان ہے بہت آسان ہے رضایت باگنا کسی کو کہنا لیکن میرا سوال پاکھنائی تھا کہ ناک کے نیچے لیکن شرما جی ناک کے نیچے سکیپل کی جاتی رہی ہے آپ کو مطالگا نہیں تلی جل گئی اور وہ لوگ کہیں نہ کہیں اس کے پیچھے جو بھی تھے وہ لوگ بھی جو وہاں پر اکسارے تھے وہ لوگ جو اب بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہاں سے کچھ نہیں ہوا وہ لوگ بھی اس کے لیے اتنے ہی ذمہ دار ہیں چھوڑا سپرے کبھی لگتا جائے